کے اندر سرکار کی اور سے یہاں پیوش گوہل جی کی اور سے جو گوشنا کی جاری ہے جو کہا گیا ہے کہ ہم پانچ فصلوں کے اوپر پانچ سال کے لیے کسانوں کی ایم ایس پی کی گرانٹی دیتے ہیں اس کے لیے آج ہم سب دونوں فورمہ جو بات چیت کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اس کی اسی سمیں جو ہمارا پرتکرمہ وہ جانا چاہیے ہم دونوں فورموں کی اور سے جو یہ سرکار لے کر آئی ہے دیکھئے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایم ایس پی کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اپنے اب ساری کہانی سمجھا جاتی ہے جو ایم ایس پی دی جاتی ہے ایم ایس پی کا پورا شبدی ارث اگر آپ نکالو گے تو منیمم سپورٹ پرائز کا ارث یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فصل اگر پورے ریٹ پر بکتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں بکتی تو کم سے کم اس ریٹ پر سرکار خرید لے گی کم سے کم ریٹ دیا جاتا ہے لیکن جو کم سے کم بھی دیا جاتا ہے وہ بھی کسان کو ملنی رہا اور اسی کی وجہ سے بہت ساری ریپورٹس اب آ چکی ہیں صرف ایک سال دوزار بائی تئیس کے اندر جو ایم ایس پی کے اوپر کسانوں کے فصلوں کا بہت پورا نہ ملنے کی وجہ سے اور ایکسپورٹ ایمپورٹ ڈیوٹیز کے پھیر بدل کی وجہ سے جو دیش کے کسان کو نقصان اٹھانا پڑا وہ ریپورٹ نئی نئی ریپورٹ جو آج سبی کے سامنے ہے کہ چودہ لاکھ کروڑ رپے کا پورے دیش کو کسان کو نقصان ہوا ہے تو اگر ایسا چلتا رہے گا تو کسان سروائیو نہیں کر پائے کسان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی لائف اپنی زندگی جی سکے اس کے لیے آتی جروری ہے کہ اس کی سبی فصلوں کے اوپر اس کو ایم ایس پی کی گرانٹی کا قانون ملے اور جو ایم ایس پی بھی دی جاتی ہے وہ بھی کم سے کم کم سے کم شبد میں جو کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر سوامی ناثن کا فارمولہ تھا سی ٹو پلس فیفٹی کے حساب سے اگر نہیں ملتی تو کسان کسی بھی قیمت پر جندہ نہیں رہ سکتا وہ کھیتی نہیں کر پائے گا کسان سے جمین چھن جائے گی اور اس کے لیے اسی ادھار پہ ہم کسان کی جو دشا کو دیکھتے ہوئے ریکارڈ بول رہا ہے کہ سات لاکھ کے قریب کسان سوسیڈ کر چکا ہے سات لاکھ جب کسان سوسیڈ کر جائے تب بھی سرکار اس کے اوپر سیریس نہ ہو اور یہ کہے کہ کیول پانچ فصلوں کے لیے کیول پانچ سال کے لیے ہم آپ کو ان یہ فصلیں گھریدنے کی گارنٹی دیتے ہیں یہ اچھتے نہیں بنتا سرکار کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ سبھی فصلوں کے اوپر سرکار ہمیں ہماری ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون دے یہی ہم مانگ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں مانگ رہے جو سرکار یہ باتیں کہتی ہے کہ بہت سارا خرچ آ جاتا ہے ہمارے کھجانے کے اوپر بہت بوجھ پڑے گا وہ اب تو بہت ساری ریپورٹس باہر آ چکی ہیں جنہوں نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ کسی طرح کا بوجھ پڑنے والی بات اتنی نہیں ہے ایسی ایسی ریپورٹس باہر نکل کیا رہے ہیں کہ سرکار کو اس کے کھجانے کے اوپر بوجھ پڑنے کی بجائے کھجانے میں وردی ہونے کی سمبابنہ بن سکتی ہے اگر سبھی فصلوں کے اوپر سرکار ایم ایس پی کی گرنٹی کا قانون دیتی ہے ایک ریپورٹ یہاں تک آگیا کہ کیول بائی ہزار کروڑ رپیہ دینے سے لگانے سے ہی پورے دیش کے کسانوں کی سبھی فصلیں تہی کی تہی فصلیں ایم ایس پی کے اوپر گھری دی جا سکتی ہے لیکن اگر پیچھے جو ایک ریپورٹ آئی اسی پر بھی اگر دھیان دیا جائے تو ایک ریپورٹ میں یہ کلیر کیا کیا گیا ہے کہ پونے دو لاکھ کروڑ رپیہ اگر سرکار کسانوں کے اوپر خرچ کر دیتی ہے ایم ایس پی کے اوپر خرچ کر دیتی ہے تو سبھی فصلوں کی پرکیورمنٹ ہو سکتی ہے دیکھئے ہماری سرکار باہر سے ایک لاکھ اٹھتی ہزار کروڑ کا پامائل تو مگوا لیتی ہے مگوا سکتی ہے لیکن اپنے دیش کے کسانوں کے اوپر پونے دو لاکھ کروڑ رپیہ خرچ نہیں کر سکتی ہے